ہلو ویلکم ٹو سٹی بلو جلاج دوستو کیا حال چالا ہے دوستو آج پھر ہم جھوڑا الیکٹرک بائی کا ریو کریں گے یہ دے لیں یہ تقریباً ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا جو میں نے لیو یہ تو یہ دیکھیں تقریباً ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر چال گئی ہے تو کافی دوست کہہ رہے تھے جنہی اگر یہ اتنی اچھی نہیں تھی تو آپ نہ لیتے تو دوستو کوئی بھی چیز جب تک آپ خود یوز نہیں کرتے تب تک کوئی پتہ نہیں چلتا کمپنی تو آپ کو پتہ ہے اور انہوں نے تو جوٹ بول کے ہر چیز بیچ رہی ہیں لیکن افسوس کی بات ہے یہ کمپنی والے زیادہ ہی کچھ جوٹ بولتے ہیں یہ چیز سیل کرنے کے لئے ابھی کسٹمر جو جاتا ہے زیادہ تر اس کو کہتے ہیں یہ دو گھنٹے میں چارج ہوتا ہے تو دوستو حقیقت یہ ہے کہ تقریباً یہ پانچ سے چھے گھنٹے لیتا ہے تو میں نے جو نوٹ کیا ہے تو میرے سے تقریباً چھے گھنٹے ٹائمنگ اس نے چارجنگ کے لئے لی ہے یعنی یہ فل ختم تھا فل سے یعنی فل چارج ہونے کے لئے ٹھیک ہے چھے گھنٹے کا اس نے ٹائم لیا یہ دیکھنے ابھی نمبر بھی نہیں لگا اور دوسرا یہ ایشو آ رہا ہے جی اس کمپنی کے نمبر آج کل نہیں لگ رہے یہ بہت بڑا ایشو آ رہا جی تو آج میں کمپلیٹ ریو دوں گا اس کا جی کیسا چاہتا ہے یہ پہلے بھی ویڈیو ہے وہ بھی دیکھ لیں اور یہ بھی اس میں بھی کافی چیزیں بتائی ہونے ہیں تو نمبر نہیں لگ رہا ایک سائز والے کہتے ہیں یہ کمپنی کا کوئی ٹیکس کا ایشو ہے یہ وہ پتہ نہیں کیا ابھی سمجھ نہیں آرہی دو ہفتے ہوگا ہے یہ ہی کہہ رہے ہیں جی آج لگتا ہے کل لگتا ہے پرسو لگتا ہے یہ دیکھ لیں نیا ابھی تو وہ شاپر بھی نہیں مہنیتا رہے ہیں اس میں یہ پانچ ڈرائی بیٹری ہیں ٹھیک ہے اور وہ بیس امپیر کی ایک بیٹری ہے تقریباً پچیس ہزار کی بیٹرییں بتا رہے ہیں کمپنی والے ٹھیک ہو گئے یہ تو یہ آپ کے سامنے باقی یہ ہے جی سپیٹ اس کی کمپنی والے کہتے ہیں جی ساٹھ ہے لیکن ساٹھ کوئی نہیں یہ پچاس تک پچپن پچاس پچپن تک زیادہ تر جاتا ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ جو میں نے اس طرح تقریب پچاس کلومیٹر کرتا ہے یہ یہ سفر ہے نا کلومیٹر آپ خود اندازہ لگائیں ہزار وات کی موٹر ہے جی سو امپیر کی اس کی بیٹری ہیں ٹھیک ہے یہ تقریب ہے اس کی موٹر جو ہے نا ایٹی تھری پوائنٹ فیفٹی امپیر لیتی ہے کرانٹر ٹھیک ہے وہ سو امپیر کی بیٹری ہیں تو اگر آپ چالیس کی سپیڈ سے چلائیں نا تو آپ کو یہ پچاس ہی دے سکتی ہے یعنی پچاس چالیس کی سپیڈ سے چلائیں اگر فار اگزیمپل موٹر سو امپیر لے گی تو اس کا مطلب چالیس کلومیٹر کرے گا لیکن یہ اس کی موٹر ہے ایٹی تھری امپیر ہے والی ٹھیک ہے تو یہ تراسی امپیر لیتی ہے کرانٹر ایک گھنٹے میں تو اس کا پچاس کلومیٹر چلتا ہے جو کو میں چلا کے ہی دیکھا جی چالیس کی سپیڈ سے میں چاہتا ہوں یہ دیکھنے میں ہمیشہ چالیس پر ہی چلاتا ہوں تو چالیس کی سپیڈ سے مجھے یہ پچاس کلومیٹر پس دیتا ہے جی کمپنی کہتی جی اسی پچاسی وہ سارے جھوٹ ہیں کیونکہ جو کلکولیشن ہے جی باقی اس کا دوسرا ایشو یہ ہے کہ اس کا موٹر کا ایک ایشو آ رہا ہے پہلے تو جب نیا نیا تھا تو اس میں ایک پاور تھی یعنی چڑھائی وغیرہ چڑھ جاتا تھا اسی لیے اب میں نے نوٹ کیا جی یہ چڑھائی وغیرہ چڑھنے میں بہت تھوڑی مشکل کار رہا ہے یہ سپیشل ایڈیشن ہے ٹھیک ہے تو اب مجھے لگتا ہے ایک ہفتے دو ہفتے بعد یہ ویسے ہی رک جائے گا سمجھ سے باہر ہے باقی کمپنیوں کا مجھے پتہ نہیں یہ میں جوڈٹا یوز کی ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں ابھی یہ آٹھ سو پچاس کلومیٹر چلی ہے تو یہ اس کا یہ حال ہو گیا تو باقی انشاءاللہ میں ہر ہفتے اس کا رویو دیتا رہوں گا جو آپ کے کہچے نہیں آپ کومنٹ میں پھول سکتے ہیں